موسیقی 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 بلکل سنگناٹا پس رہا ہویا تھی اور قریب چار وزیدے نیڑے تیرے جو نفجوزک اور سدو نے وہی پٹیالے دلئی روانہ ہون دینے تکتہ رہا کہ نفجوز سنگھ سدو دیاں مشکلان جریہاں نے وہ اکدام وضع دیاں ہویاں نظر آنیاں ہر کسی دی نظر ہے سوڑے ایک جیس اب تو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا تا زمانہ آتا ہم اسی جدو ترینڈنگ دی کال کر دیاں کیونکہ پنجاب دی سیاحت دیوچے دپیار وڑے سنیل جاکھر ترینڈنگ دیوچے پر جدہ ہی نفجوز سنگھ سدو نو سازہ سنائی جاندی ہے تا جو سنگھ سدو ترینڈ دیوچے آج دینے تا ایک بڑی ایسی کہہ دا ہے کہ تو سیوی ذکر کیتا ہے کہ صرف پنجاب دیوچے دیشہ دیوچے ترینڈ دینے تا جو سنگھ سندو نو پاہنے چونھ والے ہون یا ایسی اللوچک ہون پر انہ دی ہر ایک گتی ویدی تے نظر جرور رکھی جاندی ہے تا یہی کہہ دا ہے کہ نفجوز سنگھ سدو تیہاں جدی ہیں مشکلان بدیاں نے انہ دے پروار دے لئی انہ دے جڑے سکیتے بندینے انہ دے لئی جرور ایک دکت والا محولہ ایک انسکامہ ہونا دے لئی ہر خوشی کس نے سامائے پر سیافتی طور پر ہمارس سے دیکھ رہا ہے کہ مجھو سنگھ سے دو در چیتری سفر ہے وہ کیسے پاس سے جائے گا اور مجھو سنگھ سے دو سرنڈر کار دینے یا انہوں نے گرفتاری ہوں دی ہے تا یہ تصویر بھی کچھ کر دیائیں ضرور صحاب ہوئے گی جی اچھا اب رجیف نبجو سنگھ سے دو ہرنے کیا ہے کہ میں قانون دی پالنا کران گا تکیوں سرنڈر کار دینگے انہوں بہت ہی لمبی چوڑی کوئی اپشن بھی نہیں ہے ہاں اپیل دی اپشن ہے جی بشک برقرار ہے اپیل سپریم کوٹ مندہ ہونا دی کہ نہیں مندہ will submit to majesty of law انہوں نے کہا جی will submit to the majesty of law اے ہونا دا ٹویٹ آ جیدہ بڑا چرچہ چاہ رہے ہیں بار بار کہ او سم کی اپنے اپنے سرندر کرن جا رہے ہیں وکیلنا تو دیفینیٹلی صلاح لے رہے ہوں گے پر ایک پاس ہے تھوڑا جا ادھا انہوں امیجیٹلی ہے گل کہنا تھا ٹھیک نہیں رائی نیتک رانگ دینا تھا ٹھیک نہیں پر چوتی سال صدو صاحب بچ دے رہے ہیں اینا ساریاں گلانتوں جیل جانتوں کئی کوٹانچ کئی وار یہ کیس گیا سو ہائی کوٹ دے ویچ سپریم کوٹ دے ویچ لگا کہ جدہ کیس ختم ہی ہو چکا ہے لوگ پول ہوئی گئے سی پر ہون اچانک کی بی جے پی نو او ورود کر دے آ رہے ہیں کی ایک کتنا کتے کوئی رائی نیتک ساجے شاندہ کیریئر ختم کرن دی دیر آر سو منی پوسیبیلٹیز پر اسی یہ کمنٹ اس کر کے نہیں کر سکتے کوئی سپریم کوٹ دے نردیش ہے پر کئی لوگ اس طرح بھی سوچ رہے ہوں گے یہ بلکل مان یوگ سپریم کوٹ دے ایہے ادیش ہے اور میں ایوی جانا کی جدو نو جو سنگھ شدو پاج پا دے سانسد سان امرسار تو تا اس ویڑے وی انہاں نے جدو اس ماملے دے ویچ انہاں دے خلاف جو ہے کوٹ تھا تینسل آیا تھی تا نو جو سنگھ شدو نے خود سرنڈر کیتا تھی اور انہاں نے کہا کہ میں کنوم دے حق دے ویچ رہن وڑا انسان آتا انہاں نے اس ویڑے داستو پندرہ دے جو جیل دے ویچ بھی کٹے سن نوستو باد انہاں دوبارہ چون بھی لڑنی پیسے اکوار اسریفہ دیتا تھی پر جکر میں آج جدی گال کر رہا ہوں سپریم کوڑ دے بچوں انہاں نو اکوار جو ہے اوبری کر دیتا جا چکا سی اکوار پر اس پروار ولو دوبارہ جڑی اپیل کیتی گئی سی کہ نو جو سنگھ شدو نے جو بھی اس ویڑے کرائیم کیتا تھی تارا جڑی ای پی سی دی تین سو تے ہی اس دے تحت ہی جڑی ہیں جو بھی آج سزا سنائی گئی ایک سال دی اور پر اسے میں بھی دسنا چاہنا ہے کہ دیکھر ایک سال دی سزا ہوں دی ہے تا جڑی پہلا پندران دینے دب جو سنگھ شدو نے اس ویڑے جیل دے بھی ٹکٹے سی او پندران دینے اس سزا دے بچوں جو نے منفی کیتے جان گئے دوسرے پاس تھی سیاست کیونکہ پاہ میں مان جو سپریم کوڑ دا ہے آدیش ہے اور دب جو سنگھ شدو بھی خودے گل کہہ رہے نے کہ میں قانون دے تائرہ دے بچے رہن والا انسان اور جو بھی فینس لاو میں نو منظور ہے پر سیاست جرور اس جو پر ہو رہی ہے پاہ میں جس پارٹی دا ہو آج یہ حصہ نکو گی کانگرس پارٹی دے بچوں انہوں حلے کڑیا نہیں گیا نا تھا انہوں نے اسطیفہ دیتا ہے تا کانگرس دے پاہ میں اسی سکجندر رندابہ دی گل کری ہے یا ہور جیڑے لیڈر نے انہ دی گل کری ہے تا انہوں نے ایک سیاستی جیڑے تانجنے وہ ضرور کچھے نے اس رومنی کالی دلدے پردام سبیر بادل والوں بھی کمنٹ کیتا گیا حالانکہ نفجور سنگھ سدھو نو جدو اے عدیش ہوندہ اس طرح سوال کیتے جاندے نے میڈیا دے ساتھی انہوں نے ہوتا نفجور سنگھ سدھو نو کمنٹ کہہ کے اپنی گھڑی تھی بیٹھتے نے اور اسوں چڑے جاندے نے تا آپ سے کہہ سکتے کہ ایک ایک کوئی آسان نہیں ہے حالانکہ انہوں نے جڑے قانونی جڑے سلاحکار نے انہوں نے جڑے وکیل نے انہوں بلوں بھی ضرور کوئی نہ کوئی اگلا راہ جڑے اختیار کرن دی جڑے کاروائی شروع کیتی گئی ہوئے گی تا جڑے قانونی ماہر دے انہوں نے کہا ہے کہ کیوں ریٹری جڑی پٹیشن ہے وہ پائی ضرور جا سکتی پر او دے تے کوئی ہوند بہتا جاڈا یہ نہیں ہے کہ اس دے بچ بھی کوئی اگے سفلتا ملے گی تا ایک کو ایک کوننا دے کوڑ ایک وکلپ جڑا و بچیا ضرور ہے پر اس بارے اگے کی ہوند بہتا جاند ہے پر جس طریقے دن آر جڑے کوڑ دے آرڈر نے کی ترانت جڑی ہوند بہتا رہی ہے وہ کیتی جاڑے کیونکہ میڈیا دے پاہنے ایک خبر آئی پر ایک جیڑا پروسس ہمدھا ہے کہ عدالت دے حکم نے وہ پہلا سبندت سٹیٹ دے کوڑ پہنچنگے پولس سٹیشن دے کوڑ پہنچنگے پھر اگلی کاروائی ہوند بہتا جاڑی کی تک کل دا دن کافی اہم رہنے والا ہے پنجاب دے وچے نفجوہ سنگھ شدو کھوڑ جا کے سرنڈر کر دے نے یا پھر انہا دیکھ کر جا کے پولس کیوں گی یہ کرتی پولس پرشاستن بھی کل کریے تا انہا دی سرکیہ دے وچے پنجاب پولس سے ہی ملازم تینہات نے ترانت اتھے بھی گرفتاری کی تھی جا سکتی دیزی پر جڑا ایک پروسس ہے قانونی جڑا طریقہ ہے اس تو باہر نہیں جایا جا سکتا کی تک کل دا دن اہم ہوئے گا کل ہی اے تصویر صاف ہوئے گی کہ نفجوہ سنگھ شدو کس طریقہ دے نال گرفتاری دن دنے اور کس تا انگر دن آل ہوگا نو پٹیالا جیل دے وچے لے جایا جان دا تھا اتھے میں ایک ہورتوان جیڑی اہم جیڑی اسوالے سوشل میڈیا تے بہت سارے چرچہ دا بٹا وشا بنی ہوئی ہے کیونکہ پٹیالا جیل دے لیڈر نے بکرم جیتیا او بھی اسے ہی جیل دے وچے باندھنے تھا اسنوں لے کے کچھ لوگ سوشل میڈیا تے کافی مزاق بھی اڑھا رہے نے کہ ایک کو جیل دے وچے ہور دو میں جیڑے کٹر بروتی نے کسے سمجھے اپنے جیڑے سبندہ نو بڑے چنگے اور چکھاوے جیڑے انہا سبندہ سی انہاں لے کے بہت چرچہ دے وچے رہے نے اس تو بات سیاست جس طریقے دن آل کروٹ بگل دی گئی تا دو میں ایک دو جیلے سیاسی دشمن بنے اور آج جیڑے اسے ہی جیل دے وچے دو میں او آگو جیڑے ایک دوسرے نو پراب مندے سی اس تو بات دشمن بنے اور ہون اسے جیل دے وچے جا رہے ہیں اس نو لے کے بھی چرچہ ماں دا بزار کافی گرم ہے بہت بہت شکریہ رجیب اور ایک تھوڑی جی میں نو کے وری حرانگی ہندی ہے میں سنیا بھی ہے کہ دو لوکانت ہوں سدو دے بڑے نیڑ لے لوکانت ہوں ایک وکیل میں نے نام پر لگیا کہ وہ نہ تکینا سکا کہ چھوٹ نہیں بولن گے وہ کہتے سے سی سدو نو کہا تو مکر جائیں تو جو ٹرائل چلے گا تو چھوٹ بول دیں وہ کہتے بھی انہ نے اپنے لائر نو کہتا بھی نہیں ایک گلتی میرے کلوں ہوئی سی اور میں ایک گلتی دا خمیازہ پکتنو تیارا میں چھوٹ دی چھوٹیے دالت دے وچے گواہی کدی نہیں دماغا اس ٹرائل دے دران اور ایک ہور حیران کی دیگہ لیوی ہے کہ سدو نے کدی بھی اس پروار نل کیوں دوارہ تو رابطہ قائم نہیں کیتا مافی مانگ لیندے اس پر آپ پروار نل کوئی نہ کوئی صلح صفائی کر لیندے وہ پروار ہی کیس نو پر سور نہ کر دا تو شاید گلت تک نہ پہنچ دی تو اس پروار نے جتک اس کیس دی پیروے کیتی ہوئی ہے شاید اسے کر کے کیس زندہ ہے ورنہ چوٹی سال پرانا کیس کا ادھا ختم ہو گیا ہندہ پر سدو نے کدی بھی اس پروار نل جا کے کیوں راجی نامہ نے کیتا کیوں اس کیس نو ختم نہیں کیتا عدالت تو باہر کیوں نہیں ختم ہویا یہ بھی اپنے آپ جنگ سوال ہے لیکن انیوے سدو صاحب اگر جیل چیز جاندے اور اگر سال انہوں نے جیل چیز رہنا پیندہ ہے تو انہوں نے جیل چیز رہنا پیندہ ہے تو انہوں نے دوارہ رلیف مل جاندہ ہے بیر مل جاندی ہے انہوں نے پیٹیشن اگر دائر دائر کر دیا ہے پر ایک گلت ہے ہے کہ انہوں نے ایک بری در سرندر کرنا ہی پینا ہے انہوں نے ہونہور کوئی آپشن ہے نہیں تو کنی دیر تک جیل چیز رہنگے سرندر کرنے تو بات یہ بھی ایک سوال ہے رجیب بہت بہت شکریہ تو اڈا اور تو انہوں سے کل پھر کھیچل دماؤں گے کل شام تک تو انہوں کو ساری جان کاری آجائے گی ایک بری پھر کل دوبارہ جڑاں گے لی جی جرور تینکیو رجیب تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ رجیب شرمہ ہو رہی سارنا جڑے ہو ایسی ایس وے لے امر سر